بھوک کے احساس کو شہر و سخن تک لے چلو یا گزل کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو اور جو گزل معشوق کے ظلفوں سے وابشتہ ہوئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو آئیے دوستو ان چار مصروں سے آواز دیتا ہوں سلیم شہدہ صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے اشار آپ کو سنائے اور مضافت کے سامعین میں چار مصرے پڑھوں گا اس کے بعد میں غزل کے چار پانچ اشار عطا کریں عرض کیا ہے آگ سینے میں محبت کی لگاتے کیوں ہو بہت اچھے بھائی بہت اچھے لگاتے کیوں ہو آگ سینے میں محبت کی لگاتے کیوں ہو آگ سینے میں محبت کی لگاتے کیوں ہو ہو جو نا مجھ سے تو پھر خواب میں آتے کیوں ہو اور تمام نوجوان ساتھی یہ دو مصروں میں شامل ہو جائے شریک ہو جائے دوستو عطا کریں نام مہندی سے ہتھیلی پہ تو لکھتے ہو میرا کیا کہنا ہے بھائی نام مہندی سے ہتھیلی پہ تو لکھتے ہو میرا نام مہندی سے ہتھیلی پہ تو لکھتے ہو میرا یہ بھی کہہ دو کہ اس لکھتے مٹاتے کیوں ہو مٹاتے کیوں ہو بہت بہت شکریہ پھر شادی علی خوبصورت جب نظر کا دائرہ ہو جائے گا خوبصورت جب نظر کا دائرہ ہو جائے گا ہر برائی کا زمی سے خاتمہ ہو جائے گا اور شیر دیکھیں گے دوستو عطا کریں عطا کریں حشر میں آمال کا رشتہ رہے گا ساتھ میں بھائی سے بھائی سے بھائی سے بھائی کا رشتہ بھی جگہ ہو جائے گا ہر برائی کا زمی سے خاتمہ ہو جائے گا اور شیر دیکھیں ظلم کر کے مس نہ دے شاہی پہ جو آ جائے گا یہ خدا یہ خدا یہ خدا بہت بہت شکریہ بہت اچھے بہت شکریہ نوازیں یہ خدا یہ خدا سیرت جب نظر کا قائرہ ہو جائے گا پیار میں دھو کا کروں گے یہ نتیجہ آئے گا پیار میں دھو کا کروں گے یہ نتیجہ آئے گا جن نظفی کی تھی اطلاع فاصلہ ہو جائے گا خور سورد عبران صاحب 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 دو ملک دو مصرے ہم نے پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے یتیموں کا مال بیواؤں کا مال ظلم کا اور ساری بیمانیہ سب سب حضب کا جو علاج اپنا کرے گا بردوا کے ساتھ میں جو علاج اپنا کرے گا بردوا کے ساتھ میں گردوا سے بچ بھی جائے حادثہ ہو جائے گا گردوا سے بچ بھی جائے حادثہ ہو جائے گا اور مقتہ عرص کرتا بطور خاص شاید کسی قابل ہو تو محبت کا ہمر جب آئے گا پیاری اخلاق و محبت کا ہمر جب آئے گا دیکھنا دیکھنا دشمن بھی شایدہ پر سیدہ ہو جائے گا دیکھنا دشمن بھی پیاری اخلاق کا ہمر جب آئے گا پیاری اخلاق و محبت کا ہمر جب آئے گا دیکھنا دشمن بھی شایدہ پر سیدہ ہو جائے گا خوبصورت جب نظر کا زاویہ ہو جائے گا بہت شکریہ محفل کے نکات کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور صدر مشاہرہ سے اجازت چاہتے ہوئے اس اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور ایک تعلیمی شہر سے کہ سماعت فرمائے دوستو کہ پھر اس کی پیٹ کو پھر اس کی پیٹ کو ہر روز رکشہ توڑ دیتا ہے پھر اس کی پیٹ کو پھر اس کی پیٹ کو ہر روز رکشہ توڑ دیتا ہے کتابے پھوج ہے کہہ کر جو بستہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی پیٹ کو ہر روز رکشہ توڑ دیتا ہے کتابے پھوج ہے کہہ کر جو بستہ چھوڑ دیتا ہے دوستو چار پانچ مہینے کبل امروطی کا ایک دردناک واقعہ نویت بیلڈر اور میرا یہ شہر دوستو آتا کریں آتا کریں اگر میں نے سچاہ ایک ایعودے بڑی اپنائیت سے بڑی اپنائیت سے بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں بڑی اپنائیت سے بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں جو دشمن کر نہیں پاتے وہ اپنے یار کرتے ہیں آرے کیا کہنا ہے بھائی تعلیہ بجا دیئے تعلیہ دوستو بہت اچھے بہت بہت شکریہ دوستو آپ شیر تک پہنچیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں جو دشمن کر نہیں پاتے وہ میرے یار کرتے ہیں ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا تو امی جان کے چہرے کا ہم دیدار کرتے ہیں ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا تو امی جان کے چہرے کا ہم دیدار کرتے ہیں حضرت دولہ شاہ رحمان غازی رحمت اللہ لے کا یاستانہ اور میرے چاند میسرے کہ صدا وہ لوگ مسرت کے ساتھ رہتے ہیں صدا وہ لوگ مسرت کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کے سر پہ بزرگوں کے ہاتھ رہتے ہیں صدا وہ لوگ مسرت کے ساتھ رہتے ہیں زندہ بات بھائی زندہ بات صدا وہ لوگ مسرت کے ساتھ رہتے ہیں جن کے سر پہ بزرگوں کے ہاتھ رہتے ہیں خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو صدا ہی ایسے کلندر حیات رہتے ہیں خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو صدا ہی ایسے کلندر حیات رہتے ہیں جو نو جوہاں ہیں آج کے نادان ہو گئے جو نو جوہاں ہیں آج کے نادان ہو گئے ٹیپو کو بھول بیٹے ہیں سلمان ہو گئے جو نو جوہاں ہیں آج کے نادان ہو گئے جو نو جوہاں ہیں آج کے نادان ہو گئے ٹیپو کو بھول بیٹے ہیں سلمان ہو گئے فیرون مقملوں میں بھی شاداب نہ ہوا فیرون مقملوں میں بھی شاداب نہ ہوا اور ہم پھٹے لباس میں سلطان ہو گئے بہت بہت شکریہ فیرون مقملوں میں بھی شاداب نہ ہوا اور ہم پھٹے لباس میں سلطان ہو گئے لاکھ چاہو بھی ایک مطلب ایک شیر دوستو کہ لاکھ چاہو بھی بہت بہت شکریہ کہ لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا شیر دیکھئے گا دوستو لاکھ چاہو بھی لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا سرما دانی میں تو بارود نہیں ہو سکتا لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا سرما دانی میں تو بارود نہیں ہو سکتا دین سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے مجرم دین سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے مجرم لیکن ہر مسلمان تو دعوت نہیں ہو سکتا دین سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے مجرم لیکن ہر مسلمان تو دعوت نہیں ہو سکتا جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے بلکل جسی جیسے پڑھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہو آخری صفوں سے بھی مجھے تائد ہونی چاہیے کہ میں نے سچے شیر کہے کہ جس کو کہتے ہو جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ محبت میں گریفتار بھی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہو جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ محبت میں گریفتار بھی ہو سکتا ہے ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ ورنہ ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ ورنہ میں وہ لوہاں ہوں جو تلوار بھی ہو سکتا ہے ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ محبت میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ ورنہ میں وہ لوہاں ہوں جو تلوار بھی ہو سکتا ہے حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر بہت دو چار سے سن لیں دوستو حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر کہ جیسے چاہے کوئی بے مزا شکر کے بغیر حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر کہ جیسے چاہے کوئی بے مزا شکر کے بغیر ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن تیرنگا رہ نہیں سکتا ہرے گلر کے بغیر ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن برپور تعلیوں سے نوازی ہے آپ اس شاعر کو شہزاد انور کو شہزاد انور دوبارہ کا حکم ہوا ہے دوستو کہ حیات ہوتی ہے ہوں اس کے اثر کے بغیر کہ جیسے چاہے کوئی بے مزا شکر کے بغیر بے وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن تیرنگا رہ نہیں سکتا ہرے کلرگر اور ایک مطلب دوستو کہ نہ ہی ترشول نہ تلوار سے ہو سکتا ہے نہ ہی ترشول نہ تلوار سے ہو سکتا ہے مسئلہ حل تو فقط پیار سے ہو سکتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بس دو چار شعر آخری کے غزل کے شعر سن لی جائے دوستو کہ جو لمس پا گیا تھا کبھی بہت نازک شعر ہے دوستو نوجوان دوست پہنچیں گے کہ جو لمس جو لمس اقبال دیکھئے جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا اب تک مہک رہا ہے وہ حصہ رومال کا جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا اب تک مہک رہا ہے وہ حصہ رومال کا آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر کاغس پہ میرا عکس اتارا کمال کا بہت اچھا بہت آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر کاغس پہ میرا عکس اتارا کمال کا آخری چار مصرے دوستوں کے ڈھل رہا تھا شمس منظر کشی کیے دوستوں کے ڈھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے اچھا ہے بھائی اچھا ہے ڈھل رہا تھا شمس ڈھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے عشق آنکھوں سے چھلک کر خودکشی کرنے لگے ڈھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے عشق آنکھوں سے چھلک کر خودکشی کرنے لگے خم کے اندھیارے میں جب تنہائی آٹسٹنے لگی تب وہ میرا خجلہ کر روشنی کرنے لگی لہذا آپ کی بہوا ہی بتا رہی ہے کہ آپ کو شہداد کا کلام بہت پسند آیا لہذا آپ کی فرمائش پر میں پھر سے شہداد کو یہاں پر پیش کرتا ہوں ہمارے پبلک سٹی کرنے والے مشیر بھائی جہاں گئے اختصار سے کام لیتے ہوئے دوستو نوجوان دوستو غور کریں جو اپنی آنکھ میں دریا سما نہیں سکتا بھور کو چیر کے اس پار جا نہیں سکتا جو اپنی آنکھ میں دریا سما نہیں سکتا بھور کو چیر کے اس پار جان کی مانند ہو گئے ہو تم جسے میں دیکھ تو سکتا ہوں پا نہیں سکتا پھلک کے چاند کی مانند ہو گئے ہو تم جسے میں دیکھ تو سکتا ہوں پا نہیں سکتا بس تم اتنا خیال رکھا کرو بیش قیمت ہے یہ ہسی آنکھیں بیش قیمت ہے یہ ہسی آنکھیں کتنے دلکش ہیں یہ ہسی آنکھیں ان کا خیال رکھا کرو ان کا صدقہ نکال رکھا کرو اور آخری شیئر دوستو کہ ان کا صدقہ نکال رکھا کرو بھوک اڑ جائے گی دھوا بن کر پتھروں کو اوبال رکھا کرو رکھا کرو آخری شیئر دوستو کہ اپنے ہمسائے کی خبر لینا اپنے ہمسائے کی خبر لینا جب بھی روٹی پہ دال رکھا کرو اچھی طرح سے آپ تک پہنچ سکتی ہے لیکن اچلپور کے شہر واسیوں کو دیکھ کر اور ان کے ذوق کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے بھی رکھ دیئے تو کم ہے دوستو میں اس شہر سے اچھی طرح سے واقف ہوں یہ بات الگ ہے کہ میں بھی انجنگاؤں میں رہتا ہوں لیکن میں رہواسی اچلپور کا ہوں اور یہ شہر ہندو مسلموں کا گہوارہ رہا ہے شہر اچلپور دوستو جب ہندو مسلم کا ذکر چھڑی گیا ہے تو میں یہ شہر پیش کرتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائیں گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائیں گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائیں گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائیں گا اور دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتہ ٹوٹ جائیں گا تو بھارت ٹوٹ جائیں گا یہ اگر بات کو اس طرح سے کہیں تو بھی غیر مناسب نہ ہوں گی کہ آؤ سارے مسئلے اس روشنی میں حل کرے تم بھی ذمہ دار ہو اور ہم بھی ذمہ دار ہیں تم بھی اپنے ہاتھ سے اب سارے پتھر پھیک دو ہم بھی سب کچھ بھول جانے کے لیے تیار ہیں آئیے دوستو اس کے بعد میں کندن نن ونشی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے آج پہلی بار مجھے اس مشاہرے میں اپستیر ہونے کا صحبہ دے ملا جس کے لیے میں عمران بھائی کا تہہ در سے شکریادہ کرتا ہوں اور اس درگاہ کمیٹی کا بھی شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں اپنی رشنہ پڑھنے کا صحبہ دے دیا میں اتا کرے ہیں اتا کرے ہیں اپنی رشنہ سیدھی اور شرن بھائشہ میں لکھتا ہوں آپ کی پیشے خدمت ہے کسم کھدیک میں نفرت سے پیار کرتا ہوں بہت اچھو بہی قسم خدا کی میں نفرت سے پار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پار کرتا ہوں آج اعلانی سریا میں یاد کرتا ہوں آج اعلانی سریا میں یاد کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں آج اعلانی سریا میں یاد کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں آج اعلانی سریا میں یاد کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں آج اعلانی سریا میں یاد کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں جانے کتنے ہی بند روج بھوکے سوتے ہیں جانے کتنے ہی بند روج بھوکے سوتے ہیں جانے کتنے ہی بند روج بھوکے سوتے ہیں ایک روٹی کے ایک روٹی کے میں تو ٹکڑ چار کرتا ہوں ایک روٹی کے میں تو ٹکڑ چار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں سلوے دنیا میں ہتھیار اٹھانے والوں سلوے دنیا میں ہتھیار اٹھانے والوں سلوے دنیا میں ہتھیار اٹھانے والوں اور پریم کی دھار سے پریم کی دھار سے میں تم پیوار کرتا ہوں پریم کی دھار سے میں تم پیوار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں زندگی ہے بڑیے کس نے کہہ دیا تم سے زندگی ہے بڑیے کس نے کہہ دیا تم سے زندگی ہے ملیہ کس نے کہہ دیا تم سے موت کا ہر گھڑی موت کا ہر گھڑی میں انتظار کرتا ہوں موت کا ہر گھڑی میں انتظار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں نند برادی تو یہ کس موڑ پہ مل گئی دنیا نند برادی تو یہ کس موڑ پہ مل گئی دنیا نند برادی تو یہ کس موڑ پہ مل گئی دنیا درد میں دوب کے درد میں دوب کے ہر پر مجھار کرتا ہوں قسم خدا کی میں نفرت سے پیار کرتا ہوں شکریہ بھائی بھین نواز کہہ دہا ہوں اتنا کم میں نے کسی مشاعرے میں نہیں بولا جتنا میں اس مشاعرے میں کم بول رہا ہوں تو شاعر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اقتصار سے کام لے دوستو بہت سے میں نسیم نواز سر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ برائے کرم ڈائیس پر تشریف فرما ہوں دوستو اس گلدستے وہ سجانے کے لیے جن کی پردے کے پیچھے سے سب سے زیادہ محنتیں رہی ہیں پھر ایک بار میں اگر ان کا نام آپ کو نہ بتاؤں تو شاید ان کے ساتھ میں نائنصافی ہوں گی میں ان کے نام آپ کو بتاتا چلوں ہمارے رزوان پہلوان صاحب کامران بھائی اور عبدالخالق صاحب اور انہی کے ساتھ میں مشاعرے کے کنوینر عمران شجر صاحب اور ہمارے ان کے ہمارے سبی کے سرپرست امیر بھائی پہلوان صاحب ان کی بہت زیادہ محنتیں اور کاویشیں اس مشاعرے کو اس گلدستے کو یہاں پر اکھٹا کرنے میں لگی ہے دوستو آئیے میں آگے بڑھتا ہوں اور آگے بڑھنے کے بعد